نین کا مسئلہ تو ویسے ہم سب کو کبھی کبھار پیش آ سکتا ہے بعض دفعہ لمبے عرصے کے لیے چار پانچ دن کے لیے بھی نین ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو اکثر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ان کو نین کا مسئلہ ہے تو ان کو ایک طرح سے انگزائیٹی شروع ہو جاتی ہے کہ اگلے دن بہت سارے ایسے کام کرنے ہیں تو ہمارا دن اچھا نہیں گزرے گا شاید ہماری پرفارمنس پر اگر ہم نین اچھی نہیں کریں گے اس کا برا اثر پڑے گا تو پھر وہ لوگ خوابہ اور دوائیوں کا استعمال کرنا شروع کر لیتے ہیں خوابہ اور دوائیاں عموماً جب ریکومنڈ بھی کی جاتی ہے ڈاکٹر بھی دیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں پیشنٹ کو کہ ان کا کم سے کم دورانی تک آپ نے استعمال کرنا ہے لمبے دورانی کے لیے ان کا استعمال نہیں کرنا مگر لوگوں کو ایک آسان سا طریقہ نظر آ جاتا ہے کہ چلیں اگر نین کا مسئلہ ہے تو میں خوابہ اور دوائیوں کا استعمال شروع کر لیتا ہوں پھر ہوتا کیا ہے کہ خوابہ اور دوائیوں کے پھر برے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا میں آپ پہ ذکر کروں گا کہ جب آپ خوابہ اور دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں چاہے آپ بنزو ڈائزی پینز کا جیسے کہ کافی ساری ہیں اگر آپ خوابہ اور دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تمام خوابہ اور دعائیوں کے ساتھ انہوں نے انسٹرکشن دی ہوتی ہے کہ آپ ہیوی مشینری کا استعمال نہ کریں ڈرائیونگ نہ کریں مگر لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہو جاتا تو جب بھی آپ خوابہ اور دعائیوں کا استعمال کریں گے تو ایکسیڈنٹس کا ہونا بہت عام سی بات ہے اور اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے ایکسیڈنٹس ایسی ہوں جن کے بہت برے نتائجہ ہیں تو پھر آپ کو خوابہ اور دعائیوں سے جلد جلد جان چھوڑانی چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ خوابہ اور دعائیاں جو ہے نظام نظام کو خراب کرتی ہیں اور بعض لوگوں کو کپس کی شکایت شروع ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو دست بھی لگ سکتی ہیں اس کے علاوہ جسم میں پین وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں ہاتھ پہ سنونا سوئیاں چپتی ہوئی محسوس ہونا اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ میموری اور کنسنٹریشن کا ہوتا ہے لوگوں کی یاداش بری طرح متاثر ہوتی ہے وہ کسی چیز پہ فاکس نہیں کر پاتے اور بہت دفعہ ایسے کام ضروری ہے اور ایمپورٹنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جہاں پہ ان کی جو ہے منٹل پریزنس بہت ضروری ہوتی ہے ان کا فاکس بہت ضروری ہوتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے میں بھی ان کو کنفیوزن شروع ہو جاتی ہے اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تمام مسائل تو ہمیں ہیں ہم چھوڑنے کیسے چھوڑنے کا کوئی طریقہ کار ہو تو اکثر لوگ ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے فوراں نہیں چھوڑنا فوراں چھوڑنے کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں جس ہم پہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ دعائیوں کے استعمال کر رہا ہے میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ پانچ پانچ چھے گولیاں تک کھاتے ہیں سونے کے لیے تو اس صورتحال میں بہتر ہے کہ وہ سائیکیٹریس سے رجوع کریں اور انتہائی آہستہ آہستہ اور وہ جو طریقے وہ بتاتے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ان دوائیوں کو چھوڑیں ابرپٹلی ان کو چھوڑنا وہ بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے اور جب آپ ان دوائیوں کو چھوڑیں گے تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ نیند کے لیے آپ لے رہے ہیں تو نیند کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ شدید ہو جائے انگزائیٹی بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہو سکتے ہیں اور اگر کوئی زیادہ دوائیوں استعمال کر رہے ہیں ان کو چھوڑتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے اوپر مرگی جیسے دوریں بھی پڑھ سکتے ہیں خوف کے دوریں پڑھنا انگزائیٹی کا بہت زیادہ شدید ہونا یہ ویڈرال سمٹمز میں ہوتا ہے ان دوائیوں کو چھوڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کی ڈوز کم کی جائے اگر ایک شخص ایک ٹیبلٹ لے رہا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ پندرہ دن تک ایک دن آدھی ٹیبلٹ لے ایک دن پوری ٹیبلٹ لے پندرہ دن بعد وہ ڈیلی آدھی ٹیبلٹ لے پھر پندرہ دن وہ ایسے کرے کہ ایک دن چھوڑ کے آدھی ٹیبلٹ لے اور پھر اس کے بعد اگر دو تین دن میں اس کو ضرورت پڑتی ہے تو آدھی ٹیبلٹ کا استعمال کریں کوشش کریں کہ اس کے بعد اس کو بالکل چھوڑ لے اس طریقے سے آپ یوں کرتے ہیں کہ اپنے جسم کو اناف ٹائم دیتے ہیں سفیشن ٹائم آپ اپنے جسم کو دے دیتے ہیں کہ وہ ڈرک فری والی سٹیٹ یعنی دوائیوں کے بغیر والی کنڈیشن کی طرف آہستہ آہستہ چلے جائے اور آپ کو جو بدرال سمٹمز ہیں ان دوائیوں کے چھوڑنے کے جو برے اثرات ہیں وہ آپ کو زیادہ ان کا سامنا نہ کرنا پڑے خبا اور دوائیوں میں اگر ہم سیفٹی کا دیکھیں کہ کونسی دوائیاں نسبتاً محفوظ ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً کچھ دوائیاں جو ہیں ان کے برے اثرات کم ہیں اور اس میں سب سے محفوظ جو دوائی سمجھی جاتی ہے وہ میلاتونین سمجھی جاتی ہے مگر یہ ہے کہ میلاتونین کا پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے ان کی جو فیزیکل ڈیپینڈنس تو نہیں ہوتی ان کی جسم کی ضرورت تو نہیں ہوتی مگر ان کی ایک نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں میلاتونین نہ کھاؤں رات کو پانچ میلی گرام تو مجھے نین نہیں آئی گیا علاقہ ایسا نہیں ہوتا اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ میلاتونین کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو نسبتاً محفوظ دوائی استعمال کر رہا ہوں اس کو بھی لانگ ٹرم استعمال اس کا بھی آپ کے جسم کو نقصانات اس کی بھی ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑا نقصان اس کا ہیبیچویشن کا ہوتا ہے جو ایک سے جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کی فیزیکل ڈیپینڈنس تو نہیں ہوتی مگر ایک شخص اس کو لے کے پھرتا رہتا ہے جہاں بھی بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میلاتونین کے بغیر مجھے نین نہیں آئے گی اچھے جب بھی آپ خواباؤ اور دوائیوں کا استعمال ختم کرتے ہیں تو ایک چیز آپ نے اپنے ساتھ سختی کرنی جو ایٹ کرنی وہ یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز شروع کریں اور اس میں بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ رات کے کھانے کے گھنٹے بعد آپ کے پاس اگر ٹائم ہے اس وقت آپ ایکسرسائز کریں تو جب آپ تھکھار کے گھر آئیں گے تو پھر اس وقت جب آپ لیٹیں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ خود بخود نیند والی کیفیت آپ پہ اوپر تاری ہو جائے گی اس لیے کہ ایکسرسائز سے ہوتا یہ ہے کہ جو سٹریس آرمون ہے وہ ہماری باڈی سے نکل جاتے ہیں جب سٹریس آرمون نکل جاتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ سٹریس فری سٹیٹ میں ہوتا ہے انگزائیٹی ہماری کم ہوتی ہے جب آپ گھر جائیں گے رات کو لیٹیں گے تو آپ اس کے بعد ریلیکس ہوں گے اور آپ کو نیند بہتر طریقے سے آ جائے گی اور نیند آپ کی جسم کی ضرورت ہوگی بعض لوگ جب سونے کی تیاری کرتے ہیں بیٹ پہ لیٹ جاتے ہیں سونے کے لیے تو پریشان کن قسم کے خیالات لڑائی جگڑے پریشانیاں اور ایسے خیالات زین ملاتے ہیں جس سے ان کے سٹریس آرمون جو ہے وہ پروڈیو سونا شروع ہو جاتے ہیں ان کا جسم فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چل جاتے ہیں اور پر ان کو نیند نہیں آتی تو آپ اگر اپنی سوچوں پہ کابو پا سکتے ہیں آپ ایسے خیالات جو کہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں اس سے تھوڑی دیر کیلئے جان چھوڑا لیں تو آپ کا جسم ریلیکس ہوگا اور آپ کو نیند آ جائے گی ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو یہ کہ جب لوگوں کے نیند نہیں آتی تو انگزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں زبردستی اپنی اوپر نیند تاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ غلطی نہ کریں زبردستی کبھی اپنی اوپر نیند تاری کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے آپ سے کہیں کہ اگر ٹھیک ہے اگر رات کو میں جاگتا بھی رہا تو کیا ہو جائے گا کل کی جو کام ہے وہ میں آرام سے کر لوں گا اس سے آپ کا جسم جو ہے اور دماؤ جو ہے وہ سکون کی حالت میں چلے جائیں گے اور آپ جو انگزائیٹی ہے وہ آپ کی کام ہو جائے گی اور آپ کو نیند آ جائے گی اس کے علاوہ نیند کے متعلق میں اگر اسے اور بھی ویڈیو بزر چکا ہوں ریڈنگ جو ہے اگر آپ ریڈنگ کر سکتے ہیں کسی سیریس سبجیکٹ پہ آپ جب ریڈنگ کرتے ہیں اس سے بھی آپ کو نیند آ سکتی ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ ذکر اذکار شروع کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے عقیدی کے مطابق وہ کر سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے ان کو سکون آ جاتا ہے اور سکون کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور وہ نیند جو ہے ان کی نیند کا مسئلہ ان کا حل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیفین کا استعمال چائے کافی وغیرہ کال ڈرنگز پیپسی وغیرہ یہ بھی کمس کا مغرب کے بعد اس کا گراہ ان کا آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو نیند کا مسئلہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ کھانے میں بھی اتیاد کریں اس لیے کہ جن لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ جو شام کا کھانا ہے وہ ضرارلی کھا لیا کریں اور ایسا کھانا کھائیں کہ جو کہ ان کے میدے پر بوجھ نہ بنے تو اس سے بھی ان کا نیند کا مسئلہ کافیت تک حل ہو سکتا ہے آخر میں میں یہ بات کروں گا کہ اگر آپ خوابہ اور دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو ایک طرح سے وارننگ دے رہا ہوں کہ ان کے آپ کی نفسیات پہ اور آپ کے جسم پہ بہت برے اثرات ہوں گے جلد از جلد ان سے جان چھوڑانے کی کوشش کریں